مزیراعظم کی ہدایت پر ناپسندیدہ موبائل میسجز بلوک کرنے کی پالیسی پر کام شروع شہریوں کی مرضی کے خلاف مارکٹنگ کے پیغامات نہیں بھیجے جا سکیں گے پی ٹی اے نے مارکٹنگ ایس ایم ایس بلوک کرنے کے لیے نظام مطارف کرا دیا مارکٹنگ میسج کے آخر میں لنک موجود ہوگا پی ٹی اے کے مطابق لنک پر کلک کرنے والوں کو ایس ایم ایس مارکٹنگ بلوک لسٹ میں ڈالا جائے گا مزیراعظم کی ہدایت پر ناپسندیدہ موبائل میسجز بلوک کرنے کی پالیسی پر کام شروع شہریوں کی مرضی کے خلاف مارکٹنگ کے پیغامات نہیں بھیجے جا سکیں گے نمائندہ کیپیشل ٹی وی ناصر بٹھ ہمارے ساتھ موجود ہیں مزید تفصیلات ان سے لیں گے جی ناصر دلکہ دیکھیں کہ یہ خوش آئند عمل ہے پی ٹی کی جانب سے ہم نے دیکھا سی پہلے شہرین کو جانب سے شکارت محصول ہوتی تھی کہ مارکٹنگ جو میسجز ہیں وہ ان کو محصول ہوتے ہیں جس پر وزیراعظم کی جانب سے ایکشن لیا گیا اور ہدایہ دی گئی کہ ناپسندیدہ جو موبائل میسجز میں ان کو بلوک کرنے کے والے سے پالیسی پر کام شروع کیا گیا جس پر پی ٹی اے نے مارکٹنگ ایس ایم ایس بلوک کرنے کے لیے نظام متعارف کروا دیا ہے اور مارکٹنگ میسجز ہم کے آخر میں لنک موجود ہوگا جس پر کلک کرنے والوں کو ایس ایم ایس مارکٹنگ بلوک لس میں ابھی جالا جاثر کے رجی ٹھیک ہے بہت شکریہ ناصر بیٹ آپ نے اپ ڈیٹ کیا